ایسا ویسولڈ کے غاس میں آپ لوگ دیکھیں گے ملک تیبار تخت پر بیٹھا ہوتا ہے طبیب اس کے بازو پر پٹی باند دیتا ہے اس کے بعد سلطان کی آمد کا اعلان ہوتا ہے سلطان کا خاصم شیر حاجی کماج بلند دوا سے کہتا ہے سلطان علیہ ملک شاہ تشریف لا رہے ہیں یہ سن کر ملک تیبار عدب سے کھڑا ہو جاتا ہے سلطان وہاں پہنچ کر ملک تیبار سے پوچھتے ہیں تیبار کہتا ہے میں ٹھیک ہوں سلطان سلطان پوچھتے ہیں یہ زخم کیسا واقعہ کیسے پیش آیا اس پر ملک تیبار کہتا ہے ایلین خاتون کے قبیلے کے لوگوں نے اتراز کیا اور یہ جال انہوں نے بچھایا پھر سلطان ملک تیبار سے پوچھتے ہیں نقصان کیا ہوا اس پر ملک تیبار کہتا ہے ہمارے چھ سپائی شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہیں یہ سن کر سلطان زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پھر حاجی نظام و ملک سنچار کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہتے ہیں سپائیوں کا سربراہ نظر نہیں آ رہا کیا وہ بھی مارا گیا وہ ان میں شامل ہے ملک تیبار کہتا ہے وہ فرار ہونے والے ایک شخص کے پیچھے گیا ہے پھر سلطان غم اور غصے سے کہتے ہیں ہم نے جن کو بھائی کہا انہوں نے شہزادے پر حملہ کیا اور اس کی جان لینے کی کوشش کی اور ہمارے سپائیوں کی جان لی یعنی کہ جاد تک کچھ لوگ موجود ہیں غداری ختم نہیں ہو سکتی پھر سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں کلیچرسلان کی بہن کو میرے سامنے پیش کیا جائے فوراں دیوانِ آلیا کی تیاری کی جائے ادھر سلطان حاجی نظام و ملک اور اپنے خاص ہمشیر حاجی کماج کے ساتھ ایک کمرے میں ہوتے ہیں سلطان کے سامنے ایک میز پر نقشہ بنا ہوتا ہے سلطان نقشے کو دیکھ کر کہتے ہیں جب ہم اس قلعے پر دعویٰ بولنے والے تھے ہم ایک دوسرے کی وجہ سے کس حد تک آپ پہنچے ایناتولیہ کی طرف بڑھنے کے لیے اور بزن تینیوں پر حکمرانی کرنے کے لیے اس قلعے کو حاصل کرنا ضروری ہے پھر سلطان غصے سے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہماری سرزمین کے قریب یہ قلعہ نہیں بچنا چاہیے اسے ہم فتح کریں گے یہ کہہ کر سلطان اپنا خنجر اس قلعے میں مار کر اس کو توڑ دیتے ہیں اس کے بعد ایک قلعے کا منظر سامنے آتا ہے قلعے کے سہن میں بزن تینی سپاہی گھڑنوں کے بال بیٹے ہوتے ہیں اتنے میں ایک سلیبی کمانڈر اپنے دستے کے ساتھ وہاں آتا ہے اور ان سابقے چہرے لوہے کے ماسک سے ڈکے ہوتے ہیں سہن میں پہنچ کر کمانڈر اپنا چہرہ واضح کر دیتا ہے اور پھر سپاہیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتا ہے ترک سالوں سے بزن تینی علاقوں میں تلواروں سے کٹ رہے ہیں اس وجہ سے وہ پر سکون موت مرنے سے ہماری تلواروں سے مریں گے آج تک ہم اپنے قلعے میں رہے اور اپنی حفاظت کی لیکن اب سلجوکی سرزمین خون کی نہر میں بدل جائے گی دوسری طرف ایل جن ختون کمرے میں اپنی خادمہ کے ساتھ موجود ہوتی ہے ایل جن ختون غصے سے کہتی ہے میری نافرمانی کر کے حملہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر خادمہ کہتی ہے ملک تبار پر حملہ کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا اس کے بعد ایل جن ختون کہتی ہے پوری دنیا میں انصاف پسند کے نام سے جاننے والے ملک شاہ کے انصاف کا نظارہ ہم بھی کریں گے اس کے بعد ایل جن ختون خادمہ سے کہتی ہے میری وسیحت لکھو اگر میں مر جاؤں تو پھر بھی میرے بھائی کلے چرسلان کو بچانے کا مقصد نہیں رکنا چاہیے اسی دوران ملک شاہ کا خاص سپاہی حجی کماج کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے دیوانہ علیہ تیار ہے ایل جن ختون آپ وہاں پیش ہوں گی اس کے بعد اس کے اشارے پر ایک سپاہی اسے پکڑنے کے لئے آگے بڑھتا ہے ایل جن ختون ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے زلالت کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر ایل جن ختون خود وہاں سے چل پڑتی ہے اس کے بعد اس گار میں پادری بیٹھ کر دعا کر رہا ہوتا ہے اسی دوران وہاں بادنیوں کا سربراہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر دعا مکمل ہو چکی ہے تو آؤ پہلے حملہ کریں یہ سن کر پادری کھڑا ہو جاتا ہے اور بادنی سربراہ مزید کہتا ہے اپنی اتحاد کا پھل کھانے کا وقت آ چکا ہے اس پر قلعہ کا پادری کہتا ہے کمانڈر کا کہنا ہے کہ سلجوکوں کے خلاف آپ بہترین اتحادی ہیں چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں پھر بادنی سربراہ کہتا ہے یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ حرکت میں آنے کا وقت ہے پھر وہ کہتا ہے سلجوک سیبائیوں کا سربراہ ہمارے ایک سیبائی کو پکڑ کر اس کا موں کھلوانے کے لیے اسبیحان لے جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں ان دونوں کو راستے میں ہی قتل کر دیا جائے اس پر پادری کہتا ہے یہ کام آپ لوگ کیوں نہیں کرتے بادنی سربراہ کہتا ہے نظاموں ملوک کو ہم پر شک ہے اگر ہمارا کوئی سپائی پکڑا گیا تو اسے بادنی ہونے کا پتہ چل گیا تو ایناتولیہ کے سپائیوں کی طرف سے بچھایا گیا سارا جال ٹوٹ جائے گا اور اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا اگر ان کی آپس میں جنگ نہ ہوئی پھر ان کا اگلا حدہ قلعہ ہوگا یہ سنکر پادری کہتا ہے اگر کوئی ہمارا آدمی پکڑا گیا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا کام بزنتینیوں کا ہے اس پر پادری سربراہ کہتا ہے بزنتینی سالوں سے ایناتولیہ کے ترکمانوں کے قریب رہ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی آدمی بھی پکڑا گیا تو وہ سمجھیں گے کہ بزنتینیوں نے ایناتولیہ کے ساتھ اتحاد کا لیا ہے ہر صورت میں ملک شاہ کا حدو ایناتولیہ کے ترکمان ہی ہوں گے یہ سنکر پادری گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے بادنی سربراہ غصے سے کہتا ہے وقت نہیں ہے پادری سیپائیوں کو بیج کر ان کو قتل کرنا ضروری ہے